اسلام علیکم ناظرین خالد رزوی آج میرا موضوع ہے کہ کیا ازرائیل عمران خان کی مدد کر رہا ہے ابھی ایک سیشن ہے فیپٹی تھرڈ ہیمن رائٹس ہیمن رائٹس سیشن جو ازرائیل اسپیکس اس نے ہیمن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں ہے اس سلسلے میں سفارشات اس نے پیش کی ہیں اور خاص طور پر وہ جو کریک ڈاؤن میں نائنٹ کے بعد سے ہوا ہے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور انفوزڈ ڈس اپیرنسز ہے ان سب کے اوپر اس نے سفارشات پیش کی ہیں اور یقیناً عمران خان ہی کے فیور میں ہوا کہ پروٹیسٹ جو اس کو پروٹیسٹ کہتے ہیں مین آئین میں جو وائلنس ہوئی تھی یا جو بھی کچھ ہوا یعنی جس طرح سے اٹیک ہوا ہے مختلف ملٹری آرسنلز کے اوپر اور یادگاروں کے اوپر تو اس کو انہوں نے پروٹیسٹ کہا ہے تو الفاظ کا ہر پھیر ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے نمبر ٹو کے بلیسفیمی لاؤں کے خلابات کی ہے اور اس کے علاوہ جو الگی بی ٹی کیو ہے یا جنسی امتیازیات جو ہیں امتیاز جو پوری دنیا میں چلا رہے ہیں اس سلسلے میں آزادی ہونی چاہیے اس کے لیے یہ تین دو اہم چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس پہ یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ خدرا نصیحت دیگرا فضیحت یعنی خود فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور یہ واقعہ آج نہیں بلکہ 1948 سے چل رہا ہے جو ایلین پاپے ہے جو بہت بڑا ہسٹرورین ہے وہ خود بھی یہودی ہے لیکن سچ بولنے والا ایک یہودی ہے جس کو کہ ملک بدر کر دیا گیا اس وقت وہ یوکے میں ہے اور اس نے کتاب جو لکھی ہے اس پہ اس میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے 1948 میں لوگوں کو جو گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے مسلمانوں کے پانچ لاکھ مسلمان اسے نقابہ کہتے ہیں ایک قسم کا ہلوکاوس تھا جو ان کے اوپر ہوا اور پانچ لاکھ لوگوں کو جنہ سائٹ کیا گیا ان کا تو یہ ایلین پاپے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو یہ ظلم اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مزید اقصہ کی جگہ پہ ٹیمپل ماؤنٹ کی بنانے کی جو تیاری ہے اور اب آقاف کے بجائے وہ خود پوری سیکرورٹی ان کے ہاتھ میں ہے تو اس طرح کا اپرتھائیڈ اسٹیٹ پورا ہے تو اس کے اوپر میں نے پورا ایک اپنا ایک مضمون انگریزی میں بھی لکھا ہے وائی اس دیر نو پیس اینٹ ہارمونی ان دی ورلڈ تو اس کے دو ہی سب سے بڑی وجوہات ہیں ایک ہندوست انڈیا انڈیا اور اسرائیل ہے انڈیا نے اتنی ظلم ڈھائے وہیں کشمیلیوں کے اوپر اور وہاں دی نیشنلائزیشن کے سلسلے میں آر ایس ایس کے جو اسلام مخالف جو ہمیشہ سے ایکٹیو پولرائیزی ایکٹیویٹی رہی ہے اس کی تو انڈیا بھی اگر ہیمن رائٹس کے وائیلیشن کے اوپر اگر تقریر کرنے لگ جائے تو اس سے زیادہ مزاکر خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود سب سے بڑے ظلم کرنے والے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے ساری قراردات کو وائیلیٹ کرنے والے ہیں یہ ازرائیل اور انڈیا تو میرا یہ مضمون جو ہے ڈسکرپکشن کے نیچے جو میرا چھپا ہے پبلش ہوا ہے مسلم اوبزرور میں اس کے ریزن دو ہی ہیں تو آگے میں چلتا ہوں کہ اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس تناظر میں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے صاحب بصیرت لوگ ہیں جس میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرائر احمد رحمت اللہ علیہ اور اور حکیم حمد سعید تو مولانا بلکلام آزاد نے تو پاکستان کے متعلق پہلے ہی بہت کچھ کہہ دیا تھا جو ان کی کتاب انڈیا ونس فریڈم اور وہ بھی سیلڈ تھی اور جب نائنٹین ایٹی ایٹ میں کھلی تو پاکستان کے متعلق تو وہ یہی کہتے ہیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ پچیس سال کے اندر اندر جو ان کی پولیٹیکل پروفیسی ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک ونگ الہدہ ہو جائے گا وہ ہو گیا اور باقی بچہ پاکستان بین الاقوامی سازشوں کا گھڑ رہا ہے تو ان کے پریڈکشنز ان کی پولیٹیکل پروفیسیز جو یہ دانشور لوگ جنہوں نے تقریباً پینتالیس کتابیں لکھی ہیں اب تک تو اسے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سب کچھ سچ ثابت ہو رہا ہے ایک ایک لفظ کامران خان نے بھی ایک مرتبہ اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد نے نائنٹین نائنٹی فائیب میں جو کلپ آپ کو ملے گا نیچے آپ خود ان کی زبانی سن لیجے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی میمہ گولڈ سمیت گولڈ سمیت فیملی جو ہے وہ اس طرح سے عمران خان جو بھرتا ہوا ایک ستارہ تھا اور اس کو اپنے ہاتھ میں انہوں نے قابو کر لیا اور پھر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے انہوں نے لیا ہے تو یہ بھی ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی ہے جو کلپ لگاؤں گا میں وہ دیکھ لیجے گا اس کے علاوہ حکیم احمد سعید رحمت اللہ علیہ نے ان نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو کتاب لکھی تھی جاپان کا سفر اس میں سب سے پہلا انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا تھا کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور کہ دو مہینے کے بعد بچارے شہید کر دیئے گئے ہیں تو یہ باتیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ان ساری کے ان کی پریڈکشنز حکیم احمد سعید ہیں یا اپنے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کس حد تک یہ حقیقت ہے کیونکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہمارے وہ اس چیز کو بہت سارے نہیں مانتے ہیں تو ہم ایک 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 ون ٹو ٹین ایک پوائنٹس ہیں میرے جو بڑے ہیں میں اس کو غور سے سنیے گا یہ کوئی میں فیکٹ کوئی شیلک ہوم کی نوویل نہیں پڑھ رہا ہوں یا کانسپیریسی تھیوری نہیں پیش کر رہا ہوں یا عمران سیریز نہیں ہے یہ بلکہ نصیم اجازی کے نوویل نہیں ہے بلکہ سیریز آف ایونٹ کو ہم انیلائز کرتے ہیں نمبر ایک جو ابھی فیفٹی تھرڈ ہیومن رائٹس سیشن ہوا ہے اور اس کے نئے اسرائیل نے جو اسپیکس اگینسٹ کریک ڈاؤن ان پرٹیسٹو پاکستان اور پھر انڈس انڈیپلی کنسرن انفوس ڈساپیرنسز و وائلنس اور کریک ڈاؤن جو یہ بھی آپ کو اٹیچ کر دوں گا جو آپ دیکھ لیجئے آپ اس کے علاوہ یہ سب چیزیں یعنی پورا فل سپورٹ ہے حمایت میں آگئے ہیں جس وقت کہ عمران خان کے اوپر گرفتاری ایج پہ ہے اس وقت کافی کیسز چلنے والے ہیں تو اقدم سے میدان میں کھل کر آگئے ہیں اب نمبر ٹو پہ اب ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف ٹیم جو ان سے ملنے گئی اور لون کی کنڈیشن میں یہ بھی آیا ہے کہ ان سے مشورہ لے جائے اس وقت جبکہ ان کے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں گرفتاری کرنے کی اچھا دوسرے اور ملیٹری کوٹ میں اسپیشلی اسی کانگریسمن کا جو لیٹر آیا ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں کانگریسمن وہ سب لوبیسٹ ہیں پرو ازرائیل اور پرو انڈیا اگینسٹ چائنہ آپ پہ تلت حسین کے پروگرام کو بھی ہم اٹیچ کر دیں گے چاہے تو اور گوگل میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ایٹی کانگریسمن نائنٹ ازرائیل اور پرو انڈیا اب جاتے ہیں یوکے میں ایک ویسٹرن آدمی کی یوٹیوب ہے جو عمران خان کے اسی پروٹیسٹ کہلیں یا جب وہ نکلے ہیں تو اس کے فیور میں اس کے سلسلے میں کتنا زوردار خصیم کا یعنی انہوں نے کیمپین وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے چلا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیے گا اچھا نمبر فائیو یہ کہ زیک گولڈ اسمیت جو جمیمہ کا بھائی بھی ہوتا ہے اور اس نے بھی سپورٹ وہ ٹیوٹر کے ذریعے ان کے میسیج آتے رہتے ہیں ان سپورٹ آف عمران خان اور جب الیکشن میئر کا ہوا تھا تو صادق خان کے اگینسٹ میں زیک گولڈ اسمیت کو پوری طرح عمران خان نے ان کے کیمپین میں ساتھ دیا تھا اچھا اب آتے ہیں جمیمہ گولڈ اسپیت سے جو اب ہم پاسٹ میں جا رہے ہیں تو ان سے ان کی شادی ہوئی جس میں دو بچے بھی ہیں اور اس کے علاوہ تیسری بیٹی جو لیچڈ میٹ ہے تیرین جو کہ ایز پر کیلیفورنیا جو ایکس پارٹی جو آرڈر آئے وہاں ہے جس میں تیرین کا تو جو ایکس پارٹی ہوا ہوا ہے جس میں وہ حاضر نہیں ہوئے تھے اچھا نمبر ایٹھ اب ہم جاتے ہیں کہ یوکے پولیٹیکل جتنی بھی ایکٹیوٹیز ان فیور امران خان میں ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ ہونا وہ شایان لڑکا ہے میجر عادل ہے ان کے ساتھ آپ ان کی ٹائم ٹو ٹائم اس ساری ایکٹیوٹیز کو جو لیڈ کر رہی ہیں یا پیچھے سے چلا رہی ہیں وہ جمیمہ گولڈ اسپیت ہے اس کے علاوہ ہم آجاتے ہیں نمبر نائن پہ اٹیج جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کلپ آف ڈاکٹر اسرار احمد ان نائنٹین نائنٹی فائیو اور حکیم احمد سعید ان کا بھی نائنٹین نائنٹی ٹو میں جاپان کا سفر جو انہوں نے لکھا ہے افسوس اس بات کے لیے کہ آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی میڈل کلاس جو انڈسٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پیچیک کے لیے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عقلوں پہ جو تعلی لگے ہوئے ہیں اس کو کھولنا چاہیے اور بقال نومس چومسکی کے جو ویل رینونڈ سکالر ہے ہسٹورین ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ پیپل آر مور سسپٹیبل ٹو پروپیگنڈا ایس کمپیر ٹو لیس ایڈوکیٹڈ پیپل تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو دانشور تھے جس میں ابن عبدالسطہ تارید ہی رحمت اللہ علیہ نے ماریا ظلفقار کے نام سے انکر پرسن ہے اس میں انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے ان کو جوائن نہیں کیا تھا عمران خان کو کہ ہمیں یہ لوگ انہوں نے دھمکی بھی دیئے تو وہ ہی واز اگینسٹ تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ڈاکٹر اسرار احمد اور رحمت اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور یہ کیا کہتے ہیں حکیم سعید رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں جگا دے جنہوں نے ہماری قوم کو اس وقت روشنی لکھائی لیکن ان کی افسوس کہ ابھی لوگوں کو اتنے قریب سے بھی چیزیں اگر نظر نہ آئیں تو اس پہ کفے افسوس ملا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ